اسلام علیکم ناظرین آج سینٹ میں باپ پارٹی کی طرف سے اور چند اعزاد امیدواروں کی طرف سے الیکشن ملتوی کروانے کے سازش پر مہر بخاری کا بیان بھی سامنے آ گیا مہر بخاری نے سازش کرنے والوں کو روند کر رکھ دیا آئیے پہلے ان کی گفتو کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس کی قانونی تو حیثیت کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ سامنے کھڑی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر بڑا واجگافت الفاظ کے اندر جو بتا دی ہے پورے ملک کو کہ آج سیگری کو انتخابات ہوں گے کام بہت نہیں تو اس حیثیت سے تو اس قراردار کی اس ریزیویشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے چودہ میں سے بارہ نے غالباً اسے منظور کرائے اب آپ کا اجلاب بھی مکتوی ہو گئے تو ایون اگر آپ دیکھیں فورم بھی پورا نہیں ہے مگر بیٹیم سیٹ ایک جنرل خضا کو خراب کرنے کی ایک سینٹ کا فورم استعمال کیا جائے تو اس کو اتنا لائٹی بھی نہیں لیا جا سکتا جب آپ سے پارلیمنٹریانز خود ہی اسی پلیٹفارم سے اوپر سے اس طرح کی قراردادیں منظور کرانا شروع کر دیں کہ جس پلیٹفارم کی سمانتر لیجٹیمیسی جو ہے اور اس کا بھجود ہی ان ایلیکشنز اور ان ووٹ سے آتا ہے تو پھر ایک نماز کتریہ تو ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے مگر اس کو نیچرلی اس کو بات کرنا ہے اسی بھی ضروری ہے بسکر ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ apprehension ہے یا یہ خوف ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسا کچھ ہو نہ جائے یا کوئی ایسے بھالاک نہ ہو جس کی وجہ سے الیکشنز اور آگے ہو جائیں دیکھیں ہم نے بہتا بڑھا ہے نا آپ نے ویبر صورت کا اور پنجاب کی بھی الیکشنز پر بس نہ کرا کے آپ نے اپنا ایک threshold بڑھا تھی جب سسٹم کو یہ سمجھ آ جائے اور آپ یہ خود accept کر لیں کہ آپ الیکشنز جو ہیں وہ ایک پتھر پر لکیر نہیں ہیں اور آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں کسی بھی وجہات کی بنا پر اور آپ نے دیکھا کہ بڑے ہاپ ہارٹیڈ مطال بے رہے الیکشنز پرمیشن کے پچھلے پورے سال کبھی فنڈ نہیں کبھی سیکیورٹی نہیں کبھی عملہ نہیں کبھی سنانہ کبھی نمکانہ مگر الیکشنز نہیں ہوئے بابدور اسے سے ان کوٹ نے بازے طور پر ایک کام آ دیئے تو پھر آپ نے اپنا جو پرداش پر threshold ہے وہ پڑھا کیا اب اس کے بعد اللہ اللہ کر کے اب الیکشنز کی طرف ہم مارٹ سیٹری کو پوری قوم دیکھ رہی ہے اور یہ کینن الیکشنز ہونے سے ہیں اور بالکل without any exception یہ جسمہ کی جسٹس چاہتے ہیں پتھر پہ لکیر کی طرح ان کو سمجھا جانا چاہیے مگر پھر بھی آپ اس طرح کی آوازیں سنکی ہیں آج آپ تیمپریچرز دیکھیں یہ کینن سرکیوں میں بہت اپوں ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آج سینیٹا افنان اولادی جنباز سے بتا رہے کہ تب تب سرکیوں میں الیکشنز ہوئے ہیں دہشتگردی تو وہ ناسور ہے کہ جسے ہماری جان ہی نہیں چھوٹی ہم بابجوت دہشتگردی کی لہر کے اور extreme onslaught کے ہم الیکشنز کراتے رہے ہیں اس ملک کے اندر اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی کرائیں گے تو یہ دلیلیں دینا کہ درجہ حرارت کو مدے نظر رکھتی جے یا دہشتگردی اور لائن آرٹم کو مدے نظر رکھتی جے یہ انفورچنیٹی ہماری vulnerability تو بڑی رہی ہیں بڑی دہائیوں سے اب رہی ہیں تو اس کو تو ہم نہیں وہ بنا سکتے بہانہ ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ اسی انسرٹنٹی اور بے چینی اور بے یکیری ملک میں ہے وہ براہے راست ہماری محشت کے اوپر اثرانداز ہوتی ہے اور اسی محشت کو جس کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے آپ دیکھتی ہیں کہ دن راگ ایک ہو گیا ہے سویٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے آپ پر ڈالر کیلائیز ہویا آپ کی سمگلنگ رکھتی ہے آپ کی منی مارکٹ کے اندر سیبیریٹ کی آنا شروع ہوں گے تو یہ سارے کام اور یہ سارے گیمز جو ہیں اور ایسا ای ایسی جسنا متحرم ہوا یہ گیمز ہی ہیں ان کو آپ نے اس اقلیڈیٹ کر کے اگلی حکومت کو ان کو آگے لے کے چلنا ہے کہ جو ایک مینڈیٹڈ حکومت ہوگی ایوان کی حکومت ہوگی نہ کہ آپ ان سارے گیمز کو آپ پیلی زائل اور خراب کر دیجئے اس سائنس کے اوپر اس انسرٹینٹی سے دیکھیں آپ ریکھیں گے اس انسرٹینٹی کے ڈیریکٹ اپکٹ اپنی سٹوف ایک چینز سے لے کے ہر چگہ دیکھنے کو ملیں گے بکوز ایس پوائنٹ ای ٹائم جو پکت ہم چار مہینے رہے چار ہفتے رہ گئے سوری ایلیکشنز میں مارک کیجے گا یہ بحث کرنا تو بہت ہی ظلم کی بات ہے اپنے ساتھ ظلم کی بات بلکہ ان پارلیمنٹ ایجنز کو کھیج کے رکھنا چاہیے یہ کا دکہ جو دی ہے ان کی پارٹی لائنز بڑی واضح ہیں جب پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ایلیکشنز چاہتے ہیں مولانا صاحب کے اتنے ریزیویشنز ضرور ہے اپنی جگہ ان کو پرسنلی بھی لائف تریٹس ہیں یہ بات تو ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے چند مہینوں سے پتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں سب اس بات پر اعتراضات لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے ایلیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے ایک بھونڈی سازش رچی گئی ہے ناظرین بس یہی ایک ہتھکنڈا رہ گیا تھا جب ایلیکشن کمیشن کی طرف سے ایلیکشن ملتوی کروانے کے لیے اور نواشریف کے سہولتکاروں کے یہ طرف سے ایلیکشن ملتوی کروانے کے سارے ہتھکنڈے ان کے ناکام ہو گئے اور چند بوٹ پالیشیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کہا کہ جب سینٹ خالی ہوگا تب قرارداد پیش کی جائے اور قرارداد میں کہا جائے کہ اس وقت ملک کی صورتحال ٹھیک نہیں ملک میں سردی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ایلیکشنز کو ملتوی کرنا چاہیے لیکن ناظرین اس طرح کی سازش کرنے سے ایلیکشنز ملتوی نہیں ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے سخت آرڈر آ چکا ہے جو لوگ بھی ایلیکشنز ملتوی کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ہی ظلیل و رسوہ کر رہے ہیں ایلیکشنز انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوں گے کوئی گرمی سردی ایلیکشنز ملتوی نہیں کر سکتی کیونکہ اس بات پر قوم بھی متحد ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی سخت آرڈر آ چکا ہے کیونکہ ناظرین وقت پر ایلیکشن ہونا اس ملک کی افوان کے لیے میشت کے لیے اور ملک کی فلاہ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ملک میں اگر ایلیکشنز ہوں گے تب ہی ملک میں جمہوریت قائم ہو سکے گی جب جمہوریت قائم ہوگی تو اس سے ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی جب سٹیبلیٹی آئے گی تو ملک میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا لیکن ناظرین ہم نے صرف ایلیکشنز نہیں کروانے بلکہ فری اینڈ فیر ایلیکشنز کروانے ہیں جس طرح سے ایلیکشنز میں پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے پی جے ای کی خلاف سازش کی جا رہی ہے کبھی پی جے ای امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے ہیں کبھی ان سے بلے کا نشان چھیل لیا جاتا ہے اگر اسی طرح کے ایلیکشنز ہوئے تو ان ایلیکشنز کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا ناظرین ایلیکشن ہر صورتحال میں آٹھ فروری کو ہونے چاہیے نہ پری پول ریگنگ ہونی چاہیے اور نہ ہی پوسٹ پول ریگنگ ہونی چاہیے بلکہ ملک میں فری اینڈ فیر ایلیکشنز ہوں گے تب ہی تو ملک ترقی کی طرف بڑھ سکے گا ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ